لوگوں کو شامل کرنا تو ہماری ترجیحات میں ہے ہی نہیں ہماری ترجیحات میں یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کانورسیشن لوگوں کے ایشیوز کے اردگرد گھوما کرتی تھی اور جو گالی کی نظر ہو چکی ہے آٹھ سے دس سالوں میں ہم نے صرف مڈ سلنگنگ دیکھی ہے جو سیاستدان ایک دوسرے پر کر رہے ہیں الزامات لگا رہے ہیں آڈیو لیکس آ رہی ہیں لوگوں کے ایشیوز کی اوپر تو گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں پاکستان کی جو اکائیاں ہیں جو فیڈریشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ کس نظر سے فیڈریشن کو دیکھ رہی ہیں وہ ان کے کیا مسائل ہیں اور پچھلے سات آٹھ سالوں میں ہم نے کتنے مسائل لوگوں کے حل کی ہیں اور کتنوں کو اندر یہ امید انسٹل کی ہے کہ آنے والے وقت ان کے لیے ایک بہتر مستقبل کی زمانت لے کر آئے گا ہمارے ہاں تو کچھ ہے ہاں تو کچھ ایسی گفتگو نہیں ہو رہی تو how can you come up with a difference difference کیسے لاسکتے آپ دیکھئے آج آپ پروگرام کر رہے ہیں آج آپ نے پروگرام میں مجھے بلایا آپ نے مفتا صاحب کی گفتگو دکھائی آپ نے میری گفتگو دکھائی آپ نے شاید حاکان عباسی صاحب کی گفتگو دکھائی آپ نے ہمارا جو موقف تھا کہ جس میں ہم نے کہا کہ ان اسیمبلیوں میں چاہے وہ صوبائی اسیمبلیاں ہوں چاہے وہ قومی اسیمبلی ہو وہاں پر لوگوں کی ایشیوز کی اوپر گفتگو نہیں ہو رہی آپ نے لوگوں کی ایشیوز کی بات کی تو آ کر بتائیے کہ آپ کیا گفتگو کر رہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بات مین سٹریم ہو ہم نے ابھی کویٹا میں سیمینار کیا اب ہم اگلا سیمینار کال انشاءاللہ پشاور میں کرنے جا رہے ہیں پھر پشاور کے بعد ہم کراچی جائیں گے کراچی سے پھر لاہور پھر آزاد کشمیر اور پھر اسی طرح گلگر بلتستان اور پھر اسلامباد ایونچلی اچھا اب دیکھیں عام جو تاثر ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پارٹیز تو چھوڑ دی ٹھیک ہے آپ پیپلز پارٹی بھی تھے آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی مفتہ اسمائیل صاحب میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کرتے کیا ہیں وہ لیکن میرے خیال میں وہ نون لیگ بھی کسی وقت چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے شاید خان عباسی صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں حکومت کا حصہ ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے سو ساری بات ہے اگر یہ سامنے رکھی جائے تو آپ کے اندر نمبر تو بڑھنے چاہیے آپ کے ساتھ لوگ اور آنے چاہیے لیکن اگر آپ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے کل کوئی الیکشنز ہوتے ہیں آپ لوگ آزاد ہی لڑیں گے نا کہ نہیں دیکھیں شاید خان عباسی صاحب نے مسلم لیگ نون نہیں چھوڑی انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ حکومت کا وہ حصہ نہیں ہے کیونکہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کی سوچ کے مطابق اس طرح عوام کے ایشیوز کو ایڈریس نہیں کر پا رہی مفتا صاحب نے بھی ابھی تک بازابتہ طور پر مسلم لیگ نون نہیں چھوڑی بازابتہ طور پر کب چھوڑی گا اور والا لیکن ہمارا ایک نون پارٹیزن ایفٹ ہے دیکھیں ہم جو سیاست گالی کی نظر ہو چکی ہے الزامات کی نظر ہو چکی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے اور واپس اور سیاست کو لوگوں کے ایشیوز کی جانب لے کر آئے اب ہم نے پشاور کے اندر جو گفتگو کرنی ہے جو ہم نے بلوچستان کے اندر جو گفتگو کی آج آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر جو معاشی حالات ہیں ہماری معیشت کدر کھڑی ہے ابھی آپ کے چینل کی اوپر ہیڈ لائنز چال رہی ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکٹ کے اندر دو سو اسی کے قریب پہنچ گیا ہے اس ملک کے اندر ایکنومک میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے آئی ایم ایف کی ابھی پرائر کنڈیشنز ہم نے ایکسیپٹ کرنی ہے جس کے نتیجے میں بجلی اور گیس اور پیٹرل کی قیمتیں بڑھنی ہے چھ سو ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگنے لیکن عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا یہی طریقہ بچا ہے کہ آپ لوگ اگر آپ حکومت کسی بھی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے آپ لوگ تو آپ کیسے مسائل حل کریں گے یہ جس دکھ ویسے ہو ایک تو یہی تو مسئلہ ہے کہ یہاں پر حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے پاور پولٹکس اقتدار حاصل کر لیں اقتدار کے لالچ میں سیاستدانوں نے اپنے نظریات چھوڑ دیا اپنی نظریات کو قربان کر دیا عوام کے مسائل کو مد نظر نہیں رکھا اب اقتدار حاصل کرنا تو ہمارا مقصد نہیں ہے اقتدار حاصل کر کے دیکھیں ہمیں سلوشنز کی طرف بھی جانا ہے جب آپ اقتدار میں نہیں ہوں گے یہ پوچھ رہو ہمارا نقطہ آپ کے سامنے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے سات آٹھ سالوں میں عوام کے ایشیوز کی اوپر کتنی دفعہ گفتگو سنی ہیں روز چالیس پچاس ٹاک شوز تو ہوتے ہیں نا شام میں چالیس پچاس ٹاک شوز میں ان چالیس پچاس ٹاک شوز میں صرف ریٹنگز ان پروگراموں کو ملتی ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ گئے لڑائی ہو گئی کس نے کس کو زیادہ اچھی طریقے سے لطار دیا اس کے علاوہ ایشیوز کی اوپر کوئی گفتگو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے سچ نہیں ہوتی 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 بھی ہے لیکن کام ہوتی تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ ڈیپلی پولرائز ہو گیا ہے زہر آلود ہو گیا ہے سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اور جس سمت میں آپ لوگوں کو جو کانورسیشنز ٹی وی کی اوپر بیٹھ کہ ہونی چاہیے جو گائیڈنس پروائیڈ کرتی ہے جو تھاٹ پرووکنگ ڈسکشنز ہونی چاہیے وہ تو ساری مارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہیں اچھا لیکن ایک گالتے سمجھاؤ نا دیکھو گال لے ہوئے کہ جب کوئی بندہ اگر حکومت میں ہوتا ہے کوئی بھی کوئی ایم این اے ہو ایم پی اے ہو کوئی بھی ہو حکومت کا حصہ ہوتا ہے تو اس کی بات ایڈمیسٹریشن سنتی ہے ایڈمیسٹریشن کرتی ہے جو آپ مسائل جن کی طرف نشان دہی کر رہے ہیں وہ بڑے ٹھیک ہے جنون ہے وہ ریالیٹی چیک ہے بڑت این اگین اگر آپ حکومت کسی کا بھی حصہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ ان مسائل کو حال کیسے کرے گی لیکن کیا آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت ہو آپ کا جو بھی گروپ ہو آپ اس کے اندر اس حکومت میں اپنی ٹیمز اینڈ کنڈیشنز پر شامل ہو ان دیڈیز تو کم یہ تو شعوری بیداری کی ایک مہم ہے رانہ بھائی اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جمہوریت ہے اس جمہوریت کا پہلا زینہ کیا ہے لوکل گورنٹ ایلیکشنز بلدیاتی انتخابات امپاورڈ بلدیاتی انتخابات ہمارے ملک کے اندر یہ جو پولیٹیکل کلاس جس سے میرا بھی تعلق ہے جو ایمین ایز ایم پی ایز جو سینیٹرز ہیں کیا انہوں نے اس ملک کے اندر کبھی لوکل گورنٹ ایلیکشنز ہونے دیئے ہیں نہیں ہو سکتے نا کچھانے کے تحری سے ایمین ایمی بھی باہر ہی نکلتا اس کے اختیارات ختم ہو جائیں گے اس کو فانڈ نہیں ملے گا یہ جو پولیٹیکل کلاس ہے یہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کے دروازے کی اوپر آتے رہے ہیں لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز کی اوپر حل لاؤ ہم تو ری امیجن پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ نئے سیرے سے تصور کریں کہ جو جو خرابیاں ہم پیدا کر چکے ہیں ان خرابیوں کو ہم دور کریں اس کے اندر لوکل گورنٹ سسٹم بھی شامل ہے اس کے اندر کرمنل لیگل سسٹم کی ریفارمز شامل ہیں عمران خان صاحب نے ساڑھے تین سال گزارے حکومت میں اس سے پہلے بھی حکومتیں رہیں یہ اس دور حاضر میں تقریباً ایک سال ہو گیا ہے اس حکومت کو آپ مجھے بتائیں کہ کرمنل لیگل ریفارمز آپ نے دیکھی آج بھی اگر اس ملک میں کوئی دیوانی مقدمہ فائل کرتا ہے تو اس کو کم مز کم پچیس سال انتظار کرنا پڑتا ہے دادا ریجسٹر کرے گا دادا اس میں عدارت میں جائے گا اور پوتے کو شاید انصاف کریں کرمنل لیگل سسٹم کا آپ حال دیکھ لیں اچھا یہ اب ساری کسی نے تو یہ چیزیں پجتر سال تو گزر گئے کچھ چیزوں کا لوجیکل انڈ بھی ہوتا ہے وہ مرفیز لوہ ہے if anything can go wrong it will eventually go wrong are you looking for a technocratic system not at all technocratic system کا اس چیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کی جو گفتگو ہے جو عوام کے مسائل حل کرنے کی گفتگو ہے وہ main stream ہو اب خیبر پختونخواہ عام سیمینار وہاں پر کرنے جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں اس وقت سب سے بڑا burning issue کیا ہے resurgence of taliban دہشتگردی دوبارہ وہاں پر شروع ہو رہی ہے اس کی اوپر کوئی political party آپ کو بات کرتے ہیں نظر آ رہی ہے صرف اس سال تقریباً 300 کے قریب دہشتگرد حملے ہو چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں 1500 سے اوپر target killings ہو چکی ہیں ہمارے فوجی جوانوں کی اور پولیس ایلکاروں کی یہ کیا main stream میں کسی political party کا agenda ہے کہ اس issue کو ہم نے کیسے address کرنا ہے کہ امانستان سے... you want to go for a new party you want to create awareness اور شعوری بیداری awareness ہی ہوتی ہے نہیں ٹھیک شعوری بیداری awareness تو ہو گئی لیکن Manu ایک گال نہیں سمجھا رہی ہے جس پاسے تُسری آہ نہیں رہے ہو تُسری وَتُو لیفت رائیٹ اوگے نکل جا دیو جی آہاں وندی ہو رہا نکل جا دیو سو او سپاسے نہیں آہ رہے سو ٹچنوکرینٹک سسٹم والے پاسے تُسری جا آہے اگر ٹیکنوکرائٹک سسٹم آپ کسی بھی فارم میں لے کر آتے ہیں تو وہ انکانسٹیوشنل ہوگا عدالتیں اگر اپنا کندہ فرام کریں گی تو وہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیوشن کی اوپر جائیں گی